حمل کی حالت میں طلاق دینے کا کیا حکوم ہے طلاق جس طرح بھی دی جائے ہو جاتی ہے حالت حیض میں بھی ہو جاتی ہے حمل میں بھی ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے تین چیزوں میں حقیقت بھی حقیقت مزہ بھی حقیقت یعنی اس میں ریورس ہے ہی نہیں ریورس گیر ہی نہیں ہے وہ جب دیں گے ہو جائے گی تو طلاق بھی ہے حمل میں بھی حیض میں بھی بہرحال طلاق واقع ہو جاتی ہے باقی یہ کہ اس کا کیا حکوم ہے دینی چاہیے کی نہیں دینی چاہیے تو بیسے تو طلاق بزاتے خود کوئی اچھی چیز ہی نہیں ہے دینی نہیں چاہیے اور اگر کسی نے لازمی کوئی مجبور ہو دینی ہو تو پھر تین مہینوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہیے حمل میں بھی اگر کسی نے دینی ہو بہت سخ مجبوری ہو میہ بیوی کی کسی طرح نہ بن رہی ہو تو پھر تین مہینوں میں اس کو تقسیم کر کے دی جائے کم سے کم درجہ یہ بہتر تو یہ کہ ایک ہی دی جائے اور جب بچہ پیدا ہوگا تو خود ہی نکاح ختم ہو جائے گا لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے حتی الامکان میہ بیوی میں جوڑ کی کوشش شریعت نے حکم دیا ہے اور یہ انتہائی آخری درجہ ہے کہ جب بلکل بننے کی کوئی صورت باقی ہی نہ رہے موسیقی